شہر کے باہر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن وہ سماج کو توڑنے والی باتیں کرتے ہیں اور آج سے نہیں تقریباً ایک سو پچیس سال سے ایسے لوگ موجود ہیں انہوں نے اپنا ایک نبی میسنجر بنا رکھا ہے جسے یہ گوڈ کا میسنجر کہتے ہیں اللہ کا اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جبکہ اسلام میں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی تھے ان کے بعد نہ کوئی میسنجر آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا تو اب اس نے اپنے آپ کو گوڈ کا میسنجر کہا نبی کہا اور اسلام کا نام لے کر بہت ساری باتیں ایسی کہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں جو دیش کو سماج کو توڑنے والی ہیں انسانیت کے خلاف ہیں تو ہم یہاں علماء کرام جمع ہیں ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں سے مسلمانوں کو اور سارے دیشواسیوں کو واقف کرایا جائے کہ بھائی ایسے لوگ ہیں اور یہ اسلام کے ورد بھی کام کر رہے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں لہذا ایسے لوگوں سے بچا جائے اس کو لے کر چھے نومبر اتوار کو پریڈ گراؤنڈ میں رات آڑ بجے ہم ایک وشال کانفرنس آیوجیت کر رہے ہیں جس میں ملک بھر سے ہمارے جو بڑے علماء کرام ہیں داراللوم دیوبند کے وائس چانسلر ہیں مفتی ابو القاسم نومانی صاحب وہ آ رہے ہیں اس میں جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں اور ان کے علاوہ داراللوم کے مفتی راشد صاحب جو وہاں کے نائب محتمیم ہے لخنو سے مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب جو بہت بڑا جلو سے مدد صحابہ نکالتے ہیں جیسے یہاں جلو سے محمدی نکلتا ہے اسی طرح ہردوئی سے مولانا عبدالل رحمان صاحب ہیں مہراشت بھیونڈی سے مولانا طلا صاحب یہ ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں جو پورے دیش میں نمائندگی رکھتے ہیں اور دیش کے باہر رکھتے ہیں اور پھر داراللوم دیوبند کے وائس چانسلر کا آنا تو یہ بڑی کانفرنس ہو رہی ہے تاکہ جو لوگ بھی سماج میں دھرم کے آر لے کر باتنے کا کام کر رہے ہیں ان سے سماج کے لوگوں کو وہ کیا جائے بچایا جائے انیس سو اٹھاسی میں ہمارے دیش میں ایک شخص نے دعویٰ کیا تھا پنجاب میں جس نے اپنا نام رکھا تھا مرزا غلام احمد کہ میں سنجر ہوں گوٹ کا اور یہ جو لوگ انگریز کے ورد لڑائی لڑ رہے ہیں یہ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں اس کے ماننے والے آج تک موجود ہیں جو بھی ظلم کے خلاف نائنصافی کے خلاف یا غلط کو غلط کہہ رہا ہے یہ لوگ اس کے خلاف ہیں یہ پورے ملک میں ہوتی ہے ہم اس کو ابھی کانپور میں کر رہے ہیں یہ اور جگہ بھی ہوگی ابھی فروری میں شاہ جہاپور میں ہوگی فرقہ باد میں ہوگی اور جگہ ہوگی اب یہ کانپور میں کی جاری ہے اور اس میں تقریباً بیس بائیس زلو سے ہمارے علماء بھی آ رہے ہیں اور بسوں کے ذریعے لوگ بھی اس میں شریک ہوں گے کانفرنس کا پرموک ایجنڈا ایک تو میں نے جو بتلایا وہ یہ ہے اس کے علاوہ بیتے دنوں میں جو کچھ ہمارے دیش کے حالات بنے دیکھیں ہم مسلمان ہیں اگر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کوئی دھرم کا نام لے کر اسلام کا نام لے کر کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو اسلام کے ورد ہیں تو ہم اپنی یہ ڈیوٹی سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے لوگوں کو بتلائیں کہ بھائی یہ اسلام نہیں ہے یہ دھرم نہیں ہے تو یہی اس کا مکھ ایجنڈا ہے اور یہ دیش کے حطم بھی اس کا مکھ ایجنڈا ہے